اچھا چپٹر نمبر فیفٹین کا آج ہمارا لاسٹ ٹاپک آل موسٹ اور اللہ آپ کا بھلا کرے ایک پریویس ٹاپک بھی ریکال کرنا ہے وہ جو ہم نے ایک گیلوانومیٹر کا کر رہا تھا اور آج کا جو موسٹ امپورٹر ٹاپک ہے وہ آپ کا ہے ویڈ سٹون بریج سے ریلیٹڈ ویڈ سٹون بریج کیا ہے اس کی ارینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح ہم اس کا فارمولا ڈرائیف کر سکتے ہیں یہ سوال بھی آپ کا لانگ کے اندر آتا ہے ویڈ سٹون بریج کا سوال اور ویسے جو ہے جنرلی جو دوسرا سوال ہے ہمارا جو کنورجن تھا ہم نے کر رہا تھا گر یاد ہو آپ کو گیلوانومیٹر کو ہم نے ایمیٹر میں کنورٹ کیا تھا اب ہم گیلوانومیٹر کو وولڈ میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے جائیں گے اور تیسری جو چیز آج ہم کریں گے وہ ہیں نومیریکلس پروبلمز ہیں جو اس چپٹر کے اندر ٹوٹل چار ہی پروبلمز کے پیپر کے اندر آتی ہیں وہ چار انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایک ایک ایکسرا پروبلم بھی ہے جو فائیفر کے اندر ہے وہ انشاءاللہ بات میں ٹین ایڈر جب سالف کر رہا ہوں گے تو ہم اسے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر پہلی چیز جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ویڈ سٹون بریج ویڈ سٹون بریج کیا ہے کہ ایکچول میں یہ ایک ارینجمنٹ ہے جس ارینجمنٹ کی مدد سے ہم کسی بھی ان نون ریزیسٹنس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایک ان نون ریزیسٹنس دے دوں اور آپ سے کہوں کہ اس ان نون ریزیسٹنس کی ویلیو کیا ہوگی آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں تو اس کے لیے آپ کو جو سٹ اپ ارینجمنٹ لگانی ہوگی وہ ویڈ سٹون بریج بھی ہو سکتی ہے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم ایک کلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن ویڈ سٹون نے ایک ارینجمنٹ جیتی جس سے ہم ایک ان نون ریزیسٹنس کو کلکولیٹ کر سکتے تھے اس کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ کے پاس چار ریزیسٹنس ہونی چاہیے جس میں سے تین ریزیسٹنس نون ہونی چاہیے اور ایک ریزیسٹنس ان نون ہونی چاہیے دوسری ش Coronے یہ ہے میرے پاس میری دوسری فیل опыт موسیقی 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 بی سی ڈی اس طرح کا ایک لوپ بنت ہے جو کہ آپ کو یہاں دکھایا گیا ہے ڈائیگرام کے اندر اور جنگشن اے سی سے ہم سیل کنیک کرتے ہیں مطلب سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جنگشن بی ڈی ہے وہاں پر گیلوانو میٹر کنیک کرتے ہیں اور گیلوانو میٹر کی ڈیفلیکشن کو زیرو پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان نوڈ ریسٹنس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس پوری ڈیریویشن میں جو موسٹ ایمپورٹڈ پارٹ ہے وہ صرف اور صرف ڈائیگرام ہے یقین کریں اگر آپ ڈائیگرام کو سمجھ گئے ہیں تو آپ ڈائیگرام سے اس کی ڈیفنیشن بھی خود لکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈیریویشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی وڈنگ بھی خود لکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے لئے پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کو ڈائیگرام سمجھ میں آگئی ہے تو ذرا پہلے میں آپ کو اس کی ڈائیگرام ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہاں اس ڈائیگرام میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے ڈائیگرام بنانے کے لئے اگر آپ چاہے تو ساتھ ساتھ ڈائیگرام بنا بھی سکتے ہیں اس سے آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو کنفیوجن نہیں ہوگی کہ اچانک سے اتنی کامپلیکیٹی ڈائیگرام کیسے بن گئی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اور ہر کونے پر ایک ریزیسٹنز لگانی ہے جیسے اسے فرائی ایک ساڈ ہے ایک دوسری ساڈ ہے دو یہ تیسی ساڈ ہے تین یہ چوتھی ساڈ ہے چار ساڈ ہے ہر ساڈ پہ ایک ریزیسٹنز ہوگی یہاں پہ بھی 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 ہاں پہلے سٹیپ آپ کا یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب دیکھا میں کیسے بنا رہا ہوں یہ میں نے پہلی ساڈ لی اور آگے لی گیا اسی کے یہاں پر ریزیسٹنز لی اور آگے لے گیا ٹھیک ہے اب ان کو آپس میں جوڑتے ہوئے بھی ریزسٹنس بیچ میں لگا یہ ریزسٹنس لی اور یہاں پہ لے گیا یہ ریزسٹنس لی اور یہاں پہ لے گیا پہلے سٹپ تو آپ کا یہ ہو گیا ٹوٹل آپ کے پاس کتنے جنکشن آگئے چار جنکشن آگئے ان چاروں جنکشن کو آپ نے نام دے دیا چار کا اور نہ رہا نہیں کیونکہ یہ ایک کلوز لوب ہے تو اس کے جو ریکٹنگلر لوب ہے اس کے چار کونے اس کونے کو آپ نے نام دے دیا اے کا اس کو نام دے دیا بی کا اس کو نام دے دیا سی کا اور اس کو نام دے دیا ڈی کا ٹھیک ہے اے سے سٹارڈ ہو رہا ہے تو اے والی ریزسٹنس کو کہہ دیا میری پہلی ریزسٹنس ہے آر ون یہ آر ٹو ہو گئی اور یہ آر تھری ہو گئی اور یہ آپ کی آر فور ہو گئی ون ٹو تھری فور اس کا آپ نے اپنی ریزسٹنس کو نام دے دیا اس کے بعد آپ نے اے اور سی والے ٹرمینل پہ بیٹری کنیک کر رہی ہے تو اے کے آگے لگے جائیں ایکسٹینڈ کریں اور یہاں سی کو آگے لگے جائیں ایکسٹینڈ کریں اور یہاں پہ بیٹری لگا دے ٹھیک ہے بیٹری لگ گئی اور بیچ میں اگر کی لگانا چاہے تو کی بھی لگا سکتے کی صرف آن آف کا ایک سوچ ہوتا ہے لگانا چاہے لگائیں کیون جیسے میں آپ لگے کیون جو سوچ کرے گے تو بیٹری میکنیک جائے گا ہمارے گھروں میں بلپ لگا رہا ہے وہ سوچ ہوتا ہے ان سے آن ہوتا ہے اگر ڈاریک لگانا چاہے ڈاریک بھی لگا سکتے ہیں پھر بلپ لگائیں گے آن ہو جائے گا وہ زندگی پر آن رہے گا تو کی سے سے بھی ہوتا ہے کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے اور بی اور ڈی والا جنگشن ہے یہاں پر کہ لگا دیں گے گیلوانومیٹر تاکہ پتا چل سکے کرنٹ ہے یا نہیں اور اس کو بھی کی سے کنیک کر دیں گے یہ کی ٹو کہلائی یعنی کی کی آن ہوگی تو گلوانومیٹر کے پر کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں یہ پتا چلے گا ٹھیک ہے جی اب ایکسٹرا کام اور کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب کرنٹ گزرنے کا راستہ ایک ہی ہو تو اس راستے کے کتنی بھی چیزیں کمپوننٹ آ جائے اس راستے میں ان سب کا کرنٹ سیم ہوتا ہے ان شورٹ سیریز کمبینیشن میں کرنٹ آپ کا ہمیشہ سیم ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں سے کرنٹ چلنا شروع کرے گا یہاں جنگٹ سے بریک ہو کے یہاں جائے گا یہاں جائے گا اور یہاں جائے گا اور کڈیettesیے میں آجا ہوتا ہے خیلقہ اور کڈیettesے لitt hatır اپنے کرنٹ کے پر ہی ہونا ہے اس کا کرنٹ اور اس کا کرنٹ سیم ہوتا اس ہی 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 اسے ریستے میں آ رہے ہیں اگر سیریز کمبینیشن ہے راستہ ایک ہی ہے کرنٹ کے فلو ہونے کا تو وہاں پر کرنٹ سیم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگیا ہے اگر اس کا میں کہہ دیتا ہوں آر ون پر گزرنے والا کرنٹ آئی ون ہے تو آر ٹو پر گزرنے والا کرنٹ بھی کیا ہوگا آئی ون ہی ہوگا اس کا میں آئی ٹو نہیں کہہ سکتا دونوں آئی ون ہوں گے دوسری پوسیبلیٹی یہ بنتی ہے کہ یہاں سے کرنٹ فلو کر رہے ہیں یہاں پر چلے جائے پھر وہ یہاں پر چلے جائے پھر وہ یہاں سے باپسی آ رہے ہیں دوسری پوسیبلیٹی یہ بنتی ہے تو یہ دوسری پوسیبلیٹی بنتی ہے اس کے اندر اس میں اور اس میں کرنٹ سیم رہے گا کیونکہ دونوں ایک ہی راستے میں آ رہے ہیں تو اس کے کرنٹ کو میں کہہ دیتا ہوں آئی ٹو اور اس کے کرنٹ کو میں کہہ دیتا ہوں آئی ٹو کیونکہ دونوں کا کرنٹ کیا رہے گا سیم رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد والٹیجز کی بات کرتے ہیں r1 کے جو voltages ہوں گے اس کو v1 کہتے ہیں لیکن v1 کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ a اور b کے درمیان connect ہے r1 تو جس کو میں v1 کہہ رہا ہوں اس کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں voltage at a into b بات ایک ہی ہے a سے b کے درمیان جو voltages ہیں وہ r1 پہ ہی تو ہوں گے تو v1 کو میں voltage of a b بھی کہہ سکتا ہوں اور b اور c کی بات کروں تو اس کو میں v2 کہہ سکتا ہوں v2 جو ہے میرا voltage at b اور c b کہہ سکتا ہے اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ voltage at a اور d یہ کس کے voltage ہوں گے بھائی a اور d آپ کے voltage ہوں گے r3 کے ہیں یعنی کہ v3 کہہ لو اور voltage at d اور c یہ کس کے voltage ہوں گے r4 کے اس کو v4 بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کو junction کے اعتبار سے بھی نام دے سکتے ہیں کن دو پوائنٹس کے voltages ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور v1 v2 v3 v4 بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے arrangement کری ہے junction کے اعتبار سے ہم voltage کو junction کے اعتبار سے نام دے گی یہ آپ کی ڈائیگرام ہے جو آپ نے سمجھ رہی ہے مجھے اگر کوئی مسئلہ کو confusion ہے تو پوچھ لیں کیونکہ ڈائیگرام اگر سمجھ میں آگئی تو اس طرح ہم نے derivation بھی آسان ہے solve ہو گئی اور وڈنگ کی ہو گئی ڈائیگرام میں کوئی problem کسی کو اچھا جی تو اگر ہم آگے چلیں مزید تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی wording لکھ رہی ہے wording کیا ہے انتہائی بھی آسان اب اگر آپ کو ڈائیگرام سمجھ میں آگئی ہے تو آسان ویسے otherwise اتنی آسان نہیں ہے ڈائیگرام بھی ساتھ میں آپ دیکھتے رہے ہیں if a key one is closed some current flows through four resistors r1 r2 r3 and r4 جب آپ key one کو press کریں گے تو کیا ہوگا کہ circuit complete ہو جائے گا اور current گزرنے لگے گا کس میں سے r1 سے r2 سے r3 سے and r4 میں if key two is closed then the current will also pass through the galvanometer اور جب آپ key two کو press کریں گے تو پھر کیا ہوگا galvanometer سے بھی current گزرنے لگے گا اور galvanometer میں deflection آئے گی جیسے galvanometer zero سے اٹھ کے چلا جائے گا suppose curve five پہ ٹھیک ہے اب however a condition can always be attain in which galvanometer shows no deflection پھر ہم کیا کریں گے ہم variable resistance کی مدد سے اس کو اس طرح arrange کریں گے جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہو آپ کا جو پنکھا ہوتا ہے پنکھے کے ساتھ regulator لگا ہوتا ہے regulator کو change کر کے current کو کم زیادہ کر سکتے ہیں نا regulator کو change کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں current کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ آپ کا پنکھا جو ہے وہ سلو ہوتا رہتا ہے تو اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں جو resistance r1 r2 اور r3 ہوتی r4 تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی r1 r2 r3 کی values کو change کرتے ہیں گھما کے variable resistance لگا کے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ galvanometer میں deflection ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب وہ zero پہ آ جاتا ہے اس ہی کو کہتے ہیں balance condition of the bridge یہ بھی آپ کا mcq's کے اندر سوال آتا ہے balance condition کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر galvanometer کے اندر کوئی deflection نہیں آتی وہ zero پہ آ کے رکابہ ہوگا ہے یہ condition آپ حاصل کر لیتے ہیں یہ condition جب حاصل ہو جاتی ہے تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو voltages ہیں وہ same ہو جائیں گے کس کے کس کے دیکھو parallel میں voltage same ہوتا ہے تو جہاں پر junction آ گیا نا وہاں دو کمپوننٹ پیرلیل میں چلے گا اس کا مطلب یہ جو r1 ہے یہ parallel میں ہے r3 کے ساتھ اسی طرح یہ جو r2 ہے یہ parallel میں r4 کے ساتھ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے جو voltage r1 کے ہوں گے وہی voltage r3 کے ہوں گے نا balance condition تو voltage at a b برابر ہو جائے گا voltage at a d کے similarly voltage at bc برابر ہو جائے گا voltage at dc کے اگلی condition میں آپ نے بتا ہے جب balance ہو جائے گا in this condition potential difference across b and d b اور d کے across تو potential difference zero ہو جائے گا کوئی deflection نہیں ہو رہی نا galvanometer میں تو یہاں پہ تو potential difference zero ہو جائے گا must be equal to zero the potential difference across b a b a کا potential difference must be equal to کیا ہو جائے گا d a and the potential difference of b c برابر ہو جائے گا کس کے ڈی سی کے اس کے علاوہ ایک ساتھ آپ کیا کریں گے since r1 and r2 are connected in series r1 and r2 series میں connected ہیں تو the current in both the resistance was same ان دونوں کا current same ہوگا similarly r3 and r4 وہ بھی series میں connected ہیں تو ان کا current بھی same ہوگا تو ان کے current کو ہم نے i2 بول دیا اور ان کے current کو ہم نے i1 بول دیا یہ ہم نے اپنی وڈنگ دے وہ پوری کی پوری وڈنگ میں نے ڈائیگرام سے explain کر یہ کہاں میں بھار سے کچھ لائے ہوں کچھ لائے ہوں سب ڈائیگرام سے explain کر رہے ہیں کلیر ہے یہ چیز اچھا جی اب balance والی جو اس کی ڈائیگرام ہے نا وہ اتنی آسان derivation ہے کہ آپ دو منٹ میں solve پر سکتے ہیں وہ condition بس آپ نے دماغ میں رکھنی ہے condition یہ ہے جو line آپ نے یہاں پر بتائی ہے آپ نے کہا ہے potential difference b a کا برابر ہے d a کے تو اس کو برابر لے لو اسی طرح potential difference b c کا برابر ہے d c کے تو اس کو برابر لے لو بس یہی اس کی derivation work ہے مطلب اتنا آسان اس کا derivation work ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہا کہ بھائی جیسا کہ ہم نے جو situation according to the situation ہم نے یہ بعد جانی ہے کہ جو potential difference ہے a b کا وہ برابر ہوگا اس کے d a کے balance condition میں کیونکہ parallel میں connected ہیں تو v equals to ir ہوتا ہے v equals to ir ہوتا ہے تو اس کے جو voltages ہوں گے اس کا formula ہوگا i1 r1 یعنی کہ a b کے جو voltages ہیں اس کا formula کیا ہوگا i1 r1 اور a d کے جو voltages ہیں اس کا formula کیا ہوگا i2 r3 i2 وہ current ہے جو اس میں سے گزر رہا ہے اور r3 وہ resistance ہے جس میں سے گزر رہا ہے تو اسی لیے میں رکھ سکتا ہوں equals to go sign یہاں پر آئے گا میں a b کی جگہ رکھ سکتا ہوں i1 r1 اور d a کی جگہ رکھ سکتا ہوں i2 and r3 اب current کو ایک طرف کر لیں اور resistance کو ایک طرف کر لیں یعنی کہ i2 کو ڈیوائیڈ میں بھیج دے اور r1 کو ڈیوائیڈ میں بھیج دے تو ہمارے پاس کیا condition آ جائے گی ہمارے پاس اس طرح کی ایک equation آ جائے گی جس کو میں equation number one کہہ دوں کیا کر رہا ہے i1 ڈیوائیڈ میں چلے گیا r1 دوسری طرف ڈیوائیڈ میں چلے گیا equation number one آ گئی اب اگلا کام کیا ہے وہ آپ آدھے سے زیادہ تو سمجھ گیا ہوں گے اب آپ ان دونوں کے voltage کو برابر لیں گے ان دونوں کے اب آپ کیا کہیں گے voltage at bc equals to voltage at dc جو bc کے voltage ہیں وہ dc کے برابر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہو گیا voltage کا فارمولا ہوتا ہے ir تو یہ ir اور یہ والا ir مطلب i1 r2 اور i2 r4 برابر ہوں گے آپ نے لکھ دیا i1 r2 is equal to i2 and r4 اس میں بھی current کو ایک طرف کردیں اور resistance کو ایک طرف کردیں تو اس طرح کی ir again بن جائے گی یہ آپ کے ہو جائے گی equation number two یہاں تک کلیر ہے دونوں equations کی left hand side آپ کو نظر آ رہی ہوگی same تو اگر left hand side same ہے تو riding side کو بھی تو same لکھ سکتے ہیں تو میں یوں نہیں لکھ سکتا کہ r4 divided by r2 برابر ہے کس کے r3 divided by r1 کے اس طرح لکھ سکتا ہوں برابر لے کے اب ذرا اس کو خوبصورت بنانے کے لئے اور اچھی ترتیب دے دیتے ہیں r1 کو اوپر بھیج دیتا ہوں اور r4 کو نیچے لی آتا ہوں تو کیا ہو جائے گا r1 divided by r2 is equal to r3 divided by r4 ترتیب میں آگیا 1,2,3,4 یہ بھی balance condition ہے اس سے بھی calculation ہو سکتی ہے یہ بھی balance condition ہے صرف خوبصورتی کے لئے تھوڑا سا اور مزید arrange کر دیا تو finally جب ہم compare کریں گے equation 1 and 2 کو ہمارے پاس حاصل ہوگا r1 divided by r2 is equal to r3 divided by r4 اس کا advantage کیا ہے کہ اگر آپ کو r1, r2 اور r3 معلوم ہے اور r4 جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ r4 calculate کر سکتے ہیں اسی لئے یہ ایسی arrangement کلاتی ہے جس کے مدد سے ہم ایک unknown resistance کو calculate کر سکتے ہیں clear یہ چیز ہے آگے چلنے سے پہلے کوئی سوالات بغیرہ ہیں ویرسٹر بستریلیٹ تو پوچھ لیجئے اس کا کوئی numerical بغیرہ کچھ نہیں آتا ہے لیکن بس paper کے اندر یہ long cushion کے طور پر آتا ہے آپ کو سوال وولد میٹر آپ کا کیا ہو گیا it is an electrical instrument used to measure the potential difference between the two points in a circuit conversion کی اگر بات کی جائے تو conversion میں galvanometer can be converted into وولد میٹر by connecting large resistance in series with the galvanometer called series resistance پہلے آپ نے galvanometer کے ساتھ ایک resistance لگائی تھی parallel میں اس سے وہ emitter میں convert ہوا تھا اب اگر آپ series میں لگا دیں گے تو وہ کس کے اندر convert ہو جائے گا وولد میٹر میں circuit ڈائے کے نام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو galvanometer کے ساتھ ہی ایک resistance لگی بھی نظر آ رہی ہے اس کو ہم series resistance یعنی کہ rx سے represent کر لے تھے اور galvanometer کی اپنے resistance جو ہے وہ rg ہو جاتی ہے تب یہ دو resistance کس combination میں لگی ہوئی ہیں series combination میں لگی ہوئی ہیں rx اسے اس لیے کہا گیا ہے series resistance کو کیونکہ rs نہیں کہہ سکتے تھے rs ہم نے shunt resistance کو وہاں پہ کہا ہوا تھا جو parallel میں لگتی ہے تو اس کا جو سمبل ہے وہ rs کے بجائے rx ہو گیا series resistance ٹھیک ہے ٹھیک clear اب اگر اس نے اگر آپ نے کرنا ہے اس کی derivational work تو derivational work کے لیے آپ کو جانا پڑے گا chapter number 13 میں chapter number 13 میں آپ کو اگر یاد ہو کہ اگر ہمارے پاس دو resistance جو ہے وہ series میں connect ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ میرے پاس دو resistance ہے پہلی والی resistance کو میں r1 کہنے کے بجائے کہہ دیتا ہوں galvanometer کی resistance دوسری والی resistance کو میں r2 کہنے کے بجائے کہہ دیتا ہوں rx series میں connect ہونے والی resistance اگر اس طرح دو resistance connect ہو جائے کسی circuit میں تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جو پہلی والی resistance ہے اس کا کرن میں کہہ لیتا ہوں ig ہے جو دوسری والی resistance ہے اس کا کرن اگر میں کہہ لیتا ہوں rix ہے تو بتائیں total current کیا ہوگا مریم مریم نے جواب سئی دیا عبیرہ نے بھی جواب سئی دیا series combination اس کا مطلب ان کو سمجھ میں ہے وہ جواب سئی دیں گے عائشہ کاشیب نکلتی کرتی دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ connected ہے in series combination series combination میں current سیم ہوتا ہے بالکل صحیح کہ آپ لوگوں نے تو equal to کا sign آئے گا ig x اور total current i سب برابر ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر میں voltage کی بات کروں اس کے جو voltage ہیں وہ vg ہیں اور اس کے voltage اگر vx ہیں تو total voltage پر ان دونوں کو جمع کر کے آئیں گے vg is equal to vx plus r vg plus vx ٹھیک ہے ڈی کلیر تو وڈنگ کی طرف چلتے ہیں اگر یہ چیز سمجھ میں آگئے تو derivation آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی وڈنگ کی طرف چلتے ہیں تو وڈنگ کے اندر سب سے پہلے وہی ساری بات ہے جو آپ نے emitter کے لئے بتائیتی ہیں وہی بالکل وڈنگ ہے صرف چینج یہ کہ اب آپ نے سیریز میں نہیں لگا پیرلل میں نہیں لگا نہیں شنٹ ریزسنس آپ نے سیریز میں لگا نہیں تو آپ کہیں گے consider a galvanometer whose resistance is rg gives full scale deflection when ig current flows through it وہی پوری same line ہے to measure the maximum voltage پہلے ہم current measure کرنا تھا اب voltage measure کر رہے ہیں we modify galvanometer into اب یہاں پر جو چیز بات net بند ہو گیا تھا تو جو upload اس میں دیکھ لینا ابھی derivational work دیکھ لیو اس کا لمبا ہو جائے گا بہت اچھا کیونکہ series کے اندر connected ہے تو ہم نے کہا کہ جو i ہوگا وہی ig ہوگا اور وہی x ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ ہوئی کہ جو v جو ہوگا وہ آپ v g plus v x کے برابر ہوگا ٹھیک ہے you sera repeat میں دیکھ لینا لیکن میں idea دے رہا ہوں یہاں سے بھی سمجھ میں آجائے گا صرف آپ کیا یاد رکھو series combination کے اندر دو resistance connected ہیں ایک ہے آپ rg اور rx series میں current same ہوتا ہے تو اس کا current اگر ig ہے اور اس کا current اگر ix ہے تو دونوں برابر ہوں گے اور total current v برابر ہوگا i کے لیکن series میں voltage آپ کا change ہوتا ہے v g plus v x کے اب میں کیا کرتا ہوں میں values put کرتا v as it is v is equal to range ہے na ig v g کی جگہ کی رکھ سکتا ھ ig into r g plus v x کی جگہ کی رکھ سکتا ہوں تو بتائے v x کی جگہ کی رکھ سکتا ہوں v g کی جگہ دیں ig r g v x کی جگہ کی رکھ سکتا ہاں جی بلکل صحیح current کیونکہ same ہے current current کیونکہ same ہے تو ig کو ig رہنے دوں گا اس کی جگہ صرف rx کر ہوں یہ میں رکھ سکتا ہوں تو یہ پر میرے پاس اگلے step میں کی آ جائے v g ig rg آ گیا plus ig rx آ گیا اب آپ مزید یہ کریں کہ آپ کیونکہ آپ کو یہ چاہیے کہ rx کی value کیا ہوگی کتنی value کی میں series resistance لگاؤں گا تو یہ world meter میں convert ہوگا تو ہم نے rx rx کرنے کے لیے لیے ig rg کو دوسری طرف پیج دیا اور پھر کیا کر رہا ig rg سے ig ھٹانے تو ig کو ڈیوائیڈ میں پیج دیا v minus ig rg divided by ig کر دیا تاکہ ہمیں rx بلکل separate ہو جائے اب ig اس کے نیچے بھی جائے گا v کے نیچے اور ig اس کے نیچے جائے گا تو ig cancel ہو جائے گا یہاں پھر rg بچے گا جب اس کے نیچے جائے گا تو cancel نہیں ہوگا تو as it is لکھا جائے گا تو final formula آپ کے پاس آ جائے گا rx is equal to v divided by ig minus rg کیونکہ جب ig اس کے پاس آیا تو ایسی رہا لیکن جب ig اس کے پاس گیا تو ig cancel out ہوگیا صرف rg بچائے تو یہ جو فارمولا آپ نے بنایا ہے یہ world meter کا فارمولا اہم بات جاننے کی ہے جب numerical آپ کے پاس آتے ہیں تو numerical دو طرح کے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یا تو convert کرنا ہوگا emitter میں یا پھر convert کرنا ہوگا کس کے اندر world meter میں کیا چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بات کر رہے کس کی emitter کی تو emitter میں ہم نے یہ note ڈاؤن رکھنا ہے کہ emitter میں ہمیشہ resistance لگتی ہے وہ parallel میں لگتی ہے اور اس resistance کا نام ہوتا ہے shent resistance ٹھیک ہے اور اس کو represent کرتے ہیں rs سے تو جب emitter میں convert کرنے کا بول تو rs یاد آئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر جو range ہوتی ہے کتنی range کا emitter بنانا مگر آجا وولڈ میٹر میں تو وولڈ میٹر میں سیریز میں کنیکٹ ہوتی امیشہ resistance اور اس کو represent کیا جاتا ہے rx سے اور اس کے اندر جو range dv ہوتی ہے نا وہ voltage کی dv ہوتی ہے کیونکہ وولڈ میٹر بنانا ہے تو کتنی range کا voltage بنانا ہے وولڈ میٹر بنانے تو آپ v دیا ہوگا فارمولا دونوں کا الگ rx کا فارمولا کیا ہے v divided by ig minus rg یہ ہم نے فارمولا v drive کر ہے اور یہ rs والا فارمولا یہ ہم call drive کر چکے ہیں ig rg divided by ig اس کے اندر جو common ہے وہ یہ ہے بات دو کہ current کے بارے میں یہ guarantee ہے کہ جو current کم ہوگا وہ ہمیشہ galvanometer کا ہوگا کیونکہ galvanometer تھوڑے سے current پہ بھی deflect کر جاتا ہے galvanometer میں تو coil کو current ملا اور deflect کر گیا تو galvanometer جو فل deflect ہو جاتا ہے وہ صرف معمولی سے current پہ بھی ہو دیا ہوگا اور جو کم ہوگا آپ کا IG ہوگا تو IG ہمیشہ galvanometer کا current ہے تو وہ کم ہوتا ہے جیزے فر جیزے میں آپ سے کہوں 10 mili ایمپیر اور 10 ایمپیر اس میں سے کون سا current galvanometer کا ہوگا اور کون سا current جو ہے وہ total current ہوگا آج جی 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 اب نمیریکل کی طرف چلتے ہیں والد میٹر کا end step دوبارہ سمجھ دے وہ divide کیا تو دونوں کو چلو میں آگے بتاتا اچھا جی اب نمیریکل کی طرف چلتے ہیں اس بک اندر آپ پاس نمیریکل ہیں total چار نمیریکل اس اندر نمیریکل نمیریکل نمیر پہلے تو جن چیزوں سے نمیریکل ایک مصدر دو باتے مجھے پتہ چل ہوں صورت ملی امیریکل اس چل ملی امیریکل کرننے ملی امیرے جان باتے جان ہے اس کو ایمیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ایمیٹر والا فارمولا لگے گا ٹھیک ہے اس سے یہ بات پتہ چلی اور رینج آف ٹین ایمپیر اس سے زیادہ والا کرن یعنی کہ رینج دی بھی ہے کتنی رینج کا کنورٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹوٹل کرنٹ آپ کو دیا ہوا ہے اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ ڈیٹا بنائیں گے ڈیٹا میں آپ لکھیں گے کہ جو گلوانو میٹر کی ریزسٹنس ہے جس کو ہم کرتے ہیں آر جی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ ہے ففٹی اوم ٹھیک ہے اور جو اس کا کرنڈ ہے گلوانو میٹر کا اس کا ہم آئی جی سے ریپیزنٹ کریں گا اور وہ آپ کا ہے ٹین میلی ایمپیر میلی کو ہٹانے کے لیے کہا کریں گے ٹین ملٹیپلاہ بیٹن کی پاور مائنس تھری تو آپ کا انصر آجائے گا ون ملٹیپلاہ بیٹن کی پاور مائنس ٹو ایمپیر کر کے دیکھ لی جگہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ ایمیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ایمیٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ آر ایس نکالنا ہوتا ہے تو آر ایس کوششن مارک ہوگی اس سے پتا چلا کہ آر ایس چاہیے اور کتنی رینج ہے وہ آئی ہوتا ہے تو آئی ہمیں کتنا چاہیے ٹین ایمپیر چاہیے یہ ہمارا ہو گیا سمپل سا ڈیٹا کوئی مسئلہ ڈیٹا کرنے کے کسی کو اچھا جی ڈیٹا جب بنی گیا تو پھر فارمولا لگا دیتے ہیں فارمولا کیا ہے آر ایس شنٹ ریزسنس معلوم کرنی ہے آر ایس کا فارمولا ہے آئی جی آر جی دونوں چیزیں معلوم ہیں ڈیوائیڈ بائی آئی مائنس آئی جی کوئی بھی ایسی ویلیو نہیں ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو بس غلطی سیڈنٹ یہاں کرتے ہیں کہ جب وہ ڈیوائیڈ کرتے تھے آپ بریکٹ نہیں لگاتے ہیں کیلکولیٹر میں جب آپ اوپر والی ویلیوز رکھیں تو پھر بریکٹ لگا کے نیچے والی ویلیوز رکھیں کیونکہ مائنس ہو رہا ہے مائنس کرنے کے بعد ڈیوائیڈ ہوگا تو آپ کا آنسر کبھی بھی غلط نہیں آئے گا یہاں پر جو آنسر لکھا اس کو دیکھ کے آنسر مت بتائیے گا کیلکولیٹر میں آرام سے تسلی سے سولپ کریں اور اس کے بعد مجھے آنسر بتائیں کیا آرہا ہے جیسے کہ ماریا نے تو اپنی جلدی بتا بھی دی یعنی کہ آپ نے لازمی سوال کے اندر یہ بتانا ہے کہ جو آپ کا آنسر آیا ہے اس کو اپنے پیرلیل میں لگانا ہے توبہ نازم غلطی سے بتا دیا کوئی بات تین ساں نے غلطی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہے یہ چیز اگلے نمیریکل کی طرف چلیں آنسر زیادہ صحیح بتائیں لیکن بہت سو نے نہیں بھی بتائیں کیا مطلب ہے باقی سارے جہاں وہ چلیں اگلے کی طرف چلتے ہیں اگلا جو سوال ہے وہ دیکھ لینے ہوئی سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیٹا ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈیٹا ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے موسٹ ایمپورٹڈ پوائنٹ جو وہ ہائیلائٹ کروا رہا ہوں دین اس کی مدد سے ہم ڈیٹا بنائیں گے کیا وہ پوائنٹ ہے گلوانو میٹر سوال جو آپ کا گلوانو میٹر کا ہے چپٹر میں گلوانو میٹر کی نمیریکل دیں تو گلوانو میٹر ہی ہوگا دیکھا ہے میں پر کلویکشن دے رہا ہے بہت کم پڑا موسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ آپ کا گیلوانو میٹر کا ہی پوننشل ڈیفرنس ہوگا کرنٹ نہیں دیا ہوا اس کا پوننشل ڈیفرنس دیا ہوا ٹھیک ہے کیوں کنورٹ کر رہا ہے ٹین کی باغ رہا مائنس سری رکھا نا اسے رہا ہوں سر ڈیٹا میں ایم این لگ آئی جی کو دوبارہ ون ایک دوبارہ نہیں کر رہا کلکلٹر میں آپ رکھو گی تو وہ ویلیو دے گا دوبارہ کنورٹ نہیں کر رہا اچھا ایمیٹر میں دوبارہ سے ایمیٹر میں کنورٹ کرنا ہے اور اس بار جو رہے ہیں جب وہ 5 ایمپیر ہے تو یہ تو بلکل آسان ہی سوال ہے کو مشکل نہیں دیکھتے اس کو سولپ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا بنایا ہے ڈیٹا کہندہ ہے سب سے پہلے ہمیں اس نے ریزیسٹنس دی بھی ہے آر جی گلوانو میٹر کے ریزیسٹنس دی بھی ہے 40 اوم اور جو پوڈنچل ڈیفرنس ہے وہ وی جی سے ریپرزنٹ کیا جائے گا اور وہ ہے ہنڈرڈ میلی وولڈ میلی کی ویلیو کیا ہوتی ہے میلی کی ویلیو ہوتی ہے ٹین کی پاور مائنس سری وولڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب جو یوسیرہ آپ بول رہی تھی کہ آپ نے سر دوبارہ کیوں لکھا میں نے دوبارہ نہیں لکھا کلگولیٹر میں جب آپ اس کو پوٹ کریں گے نا تو دو زیرو سے اس کے دو زیرو کینسل پوٹ کریں گے تو زیرو پوائنٹ ون وولڈ آنسر آجائے ٹھیک ہے دوبارہ نہیں لکھا اور ایمیٹر میں گنورٹ کرنا اس کا مطلب آر ایس آپ نے نکالنا ہے اور رینج کتنی رکھنی ہے آئی جو ہے وہ 5 ایم پہ ہے کلیر ہے تمام چیزیں اب ذرا آجاتے ہیں نومیریکلز کا جو فارمولہ اس کی طرف کیوں کہ ہمیں آر ایس نکالنا ہے تو آر ایس کا فارمولہ کیا ہے ع ایجی آر ایبار جی ڈیوائڈ by آئی پانس آئی جی ہے تو آر ایس ہمارے بات کیا آ جائے گا آئی جی تو называется ہمیں بتائیہ کوئی نہیں ہے اور ع ایبار جی ہمیں کتنا معلوم ہیں 40 اونس دے وائی ڈیوائڈ by آئی کیتنا ہے ہمارے بات 5 آئی جی تو ہمیں بتائیہ کوئی نہیں ہے تو اب کوئی بتائے گا آئی جی کیسے آئے گا آئی جی تو سوال میں دیا گا ہمیں نہیں ہے سوال غلط ہو گیا سر آنسر 0.5 ہے 0.05 0.05 ہے وہ آنسر غلط لکھا ہوا تھا صحیح آنسر تو بتا دیں صحیح آنسر 0.05 ہے بیٹا ہاں جی کوئی بتائے گا کہ ہمارے پاس آئی جی تو ہے ہی نہیں اور سوال کے اندر آئی جی چاہیے آپ کیا کرے آئی جی سندھ کو کان سے اٹھا کے لیں ہاں جی یوسیرہ آئیشہ کاشر بلکل صحیح اس کا مطلب چپٹر نمبر جو آپ کا تھرڈین ہے وہ ابھی بھولا نہیں ہے اتنا تو جیسا کہ ہم جانتے بی برابر ہے کس کے آئی آر کے ٹھیک ہے تو بی جی برابر ہوگا آئی جی اور آئی آر جی کے تو اگر آپ نے آئی جی نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے بی جی کو ڈیوائیٹ کر دیں گے کس سے آر جی سے تو اب سوال آسان ہو گیا ایک ایکسٹرا کام بس آنکشہ بلکل صحیح کر رہی ہیں ایک ایکسٹرا کام جو آپ کا تھا کنورجن کا مطلب کہ آئی جی نکالنے کا وہ اس کے اندر نمیریکل اس کے اندر موجود تھا باقی نمیریکل تو وہ یہ آسان ہے تو جلدی سے اسے سالف کریں اور مجھے آنسر بتائیں آئی جی کا آنسر کیا آرہ ہے وہ بتائیں اور آر ایس کا آنسر کیا آرہ ہے وہ بھی بتائیں نمیریکل نمبر 15.3 اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہہ رہے ہیں گیلوانومیٹر والا سوال ہے جو اس کی ریزسٹنس ہے وہ 50 اوم ہے اور کرنٹ آف 500 مائکرو ایمپیر مائکرو ایمپیر کا کرنٹ 500 گزر رہا ہے تو وہ فل سکیل نفلیکٹ کر رہا ہے ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہے نمبر ون 5 ایمپیر کے ایمیٹر میں اور نمبر 2 وول میٹر میں کنورٹ کرنا ہے 300 وول کے تو اب یہ ایک سوال نہیں رہا یا آپ کے دو سوال ہوگا یا آپ کا ایک سوال نہیں ہے یا آپ کے دو سوال ہیں تو اسی کے ریفرنس میں آپ کو ڈیٹا بنا کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالی ڈیٹا کی اور ڈیٹا کے اندر ہم نے لکھا کہ اس نے مجھے دیوئے گیلوانومیٹر کی ریزسٹنس جو کہ دونوں کے لیے ریکوائیڈ ہوگی وہ ہے 50 اومز گیلوانومیٹر کا کرنٹ جو کہ دونوں کے لیے ریکوائیڈ ہوئے 500 مائکرو ایمپیئر اب جب مائکرو کٹ آئیں گے 10 کی پاور مائنس 6 رکھیں گے تو وہ چینج ہونے کے بعد ہو جائے گا 5 ملٹیپلاہ ہے 10 کی پاور مائنس 4 ایمپیئر یہ چیک کر لیجئے گا مزید یہ کہ پارٹ اے کی اگر بات کریں تو اس میں ایمیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے اور کتنی رینج کا کنورٹ کرنا ہے اس نے کہا ہے 5 ایمپیئر تو 5 ایمپیئر آئی ہو جائے گا بی پارٹ کی بات کریں تو اس کے اندر کیونکہ وولڈ میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو وولڈ میٹر کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو رینج ہے اس نے ملے دیوئے 300 وولڈ اب یہاں پر صرف فرقی ہے کہ پہلے ایک فارمولا لگ رہا تھا اب دو فارمولے لگیں گے پہلا فارمولا ہم لگائیں گے رس کلس ایمپیال آئی جی مائنس آر جی کوئی بھی اسی ویلی جو آپ کو گوئن نہیں ہیں آپ مجھ سے بول سکتے ہیں اور اگر صاری چیزیںido گوئن ہیں تو پھر آپ کو سللھ کر کے مجھے صرف آنسری بتانے ہیں یہ نومیریکل کرنے کے بعد اگلہ جو نومیریکل ہے ویجبا そ میں آپ لگو وبروں اگر وہ آپ صرف کر سکتے ہیں تو اس toپک سے related کوئی بھی نومیوریکل آپ صالف کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی لاس سوال جائے گا آپ کا وہ دیکھ لیجئے اس کو سوال کرنے کے بعد کلاس اینڈ کرتے ہیں اور مریم آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ رہی تھی بہت سے لوگ ہی تھی آپ کہہ دیں کہ میسیجز نہیں آ رہے ہیں میسیجز میں دیکھ لیتا ہوں سمیہ خالی سب کے مائک بھائی انمیوڈ ہو چکے ہیں کسی کو بھی بات کرنی ہے انمیوڈ کر کے کر لیے میں سلائٹ پر کام کر رہا ہوں تو وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں میسیجز جیسا کہ مریم نے کہا آنسر سیئے مریم آپ کا ٹھیک ہے نہیں اور یہ لاسٹ رمی ریگر اس کو سوال پڑھ لیں اس کے آنسرز بتا دیں